بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا رمضان شریف میں یہ پہلا وی لاغ ہے اور آپ سے دوری کی معذر چاہتا ہوں جو ہی رمضان شروع ہوا موسم تبدیل ہو رہا تھا تو ایک دن میں باہر آیا تھوڑی سی گرمی تھی اندر پنکھا چل رہا تھا اور میں اس کے نیچے بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے لگا نوٹ ریلائزنگ کے ایج سکسٹی ٹوئیئرز ہے اور آپ مشینری جو ہے اس کے کلپور سے کمزور ہو چکے ہیں تو مجھے تھنڈ لگ گئی اور شدید نزلہ زکام ہو گیا لیکن میں نے اس کا بہتری یہی جانی کہ میں مکمل ریسٹ کروں تاکہ میرا روزہ نہ زائیہ ہو اور الحمدللہ آپ کی دعاوں سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے روزہ رکھنے کی تفیق ملی اور میرا کوئی روزہ زائیہ نہیں ہوا اور دیس ہی ٹوٹ کے کر کے میں نے زکام و نزلے پہ حاوی پایا آپ نے آپ کو اور انشاءاللہ اللہ نے صحت بہتر کر دی اور آج آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو لیکن آج کا جو ویلاؤ کرنا ہے میں بالکل اچھے موڈ میں نہیں ہوں مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہے اس چیز کا کہ جو وقلہ کی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی جس میں بڑے بڑے جید اور نامور وقلہ ہیں جس میں شیر الامبروت صاحب ہیں جس میں بیلیسٹر گوہر صاحب ہیں جس میں علی زفر صاحب ہیں جس میں قاضی انور صاحب ہیں جس میں نعیم پنجوتھا صاحب ہیں جس میں ایک وہ ینگسٹر خاتون بچی ہے مشان جوسف زہی ہیں اور بھی بے شمار ہوں گے جن کے میں نام نہیں آرہا مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سارے آپس میں یعنی یہ طریقہ ہوتا ہے کوٹ میں کیس لڑنے کا کہ آپ ایک ہی پارٹی کی طرف سے ہوں اور ایک ہی فریق کے کاؤنسل ہوں تو آپس میں آپ ایک دوسرے پہ کھنچہ تانی شروع کر دیں اور مرٹ سلگنگ شروع کر دیں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ مجھ سے بہت قابل لوگ ہیں بہت پڑے لکھے ہیں بہت بڑے بڑے وکین ہیں بڑے بڑے نامور کیس آپ نے کی ہوئے ہیں لیکن یہ جو پارٹی ہے پی ٹی آئی جو اس وقت سنی اتحاد کے نام سے اسیمبلی کے اندر جا پہنچی ہے یہ عمران خان صاحب نے انتہائی محنت سے بنائی یہ اس قیدی نے کوئی رات و رات نہیں بنائی اس کی پچیس تیس سال کی محنت اور ریاضت ہے اس سے پہلے اس پلڑے میں اس کا ٹوٹل کرکٹنگ کریئر ہے اس کے اندر اس کا ٹوٹل فیلانتھراپک کریئر ہے اس کے اندر اس کے بعد اس کا پلٹیکل کریئر فارمیلیٹ ہونا شروع ہوا یعنی پہلے اس کو کوئی سیٹ نہ ملی پھر اس کو ایک سیٹ ملی پھر اس کو کچھ اور سیٹیں ملی پھر جا کے وہ حکومت فارم کر پایا پھر اس کو حکومت نہ اس سے اسمبل سکی حکومت اس کی گر گئی پھر اس نے مسائل کا سامنا کیا پھر وہ پابندے سلاسل ہوا اور وہ قید کاٹ رہا ہے پھر آپ کو آپ وقالہ حضرات کو ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے ان پارٹی سٹالورٹس کی قدر کرنی چاہیے آپ پانچ ساتھ لوگ تو تیر تکے سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایم این اے کی سیٹیں بھی مل گئیں آپ کو سینٹ شپس بھی مل گئیں اور آپ اس کے ہچکولے لے رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اور مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کے قد اور سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور آپ بڑے وکیل بنتے جا رہے ہیں مطلب آپ دیکھیں جاسبین راشد کی قربانی دیکھیں آپ سنم جعوید کی قربانی دیکھیں آپ مراد سعید کی قربانی دیکھیں آپ گوھر ایوب صاحب کی قربانی دیکھیں یعنی دیفینیٹلی شیر و لمروت صاحب کی بھی قربانی ہے میں اس کو بھی ڈینائی نہیں کرتا یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مفروٹی کاٹی ہے جنہوں نے مارے کھائی ہیں جن کے گھر توڑ دیئے گئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں وہاں پہ ہمارے شہر جار آفریدی صاحب ہیں وہ جو ہیں علی میں ان کا نام بھول رہا ہوں وہ بھی بیسیکلی لائر ہیں شاندانہ گلزار ہیں اور کتنے لوگ ہیں کتنے نام ہیں تو آپ کو کم از کم ان کی مہنتیں یاد رکھنی چاہیے ان کی قربانیاں یاد رکھنی چاہیے مثلاً اب کیا آپ لوگ ایک 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 تماشاں سا لگا کے بیٹھے ہوئے کہ وہ شیر اللہ مروت صاحب نے ایک بیان داگ دیا ایک ٹاک شوک کے اندر کہ جی وہ ہمارا جو سنی اتحاد کے ساتھ پیکٹ ہے وہ وہی غلط ہے وہ ہمارا اتحاد ہی غلط ہے یعنی وہ اتحاد کیوں کیا گیا تھا بیسیکلی وہ اتحاد اسی لیے کیا گیا تھا کہ وہاں سے آپ لوگ سیٹس لینا چاہتے تھے ریزرف سیٹس ظاہر ہے ادر وائز آپ کا کوئی ضرورت نہیں تھی ان کے ساتھ جوائن ہینڈز کرنے کی تو جب وہی غلط ہے ایزے لائر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست نہیں تھا تو پھر آپ کو پبلکلی اناؤنسمنٹ نہیں کرنی چاہیے جب آپ پبلکلی اناؤنس کرتے ہیں تو دوسری طرف سے جو اس کے چیئر میں نے سنی اتحاد کانسل کے حامد رضا صاحب ان کا بیان آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ میرا مو نہ کھلوائیں میں کچھ ایسی باتیں کر دوں گا تو لوگوں کو مو چھپانے کا نین ملے گا اور وہ آپ پر بھی الزامات دھر رہے ہیں یہ ایک لفظوں کی جنگ شروع ہو جائے گی جو ایک پبلکلی آپ کی امیج آپ کا نیچے جانا شروع ہو جائے گا اور پی ٹی آئی اپنے وزن کے تحت زمین میں دھسنا شروع کر دے گی پھر دوسری چیز ہے کہ جب یہ کچھ ہو رہا ہے تو بیریسٹر علی گوھر صاحب جو ہیں جو ان کی طبیعتی ایسی نہیں ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جی میں میں سمجھتا ہوں کہ شیر اللہ مروت صاحب بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر مروت صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں مروت صاحب درست کہہ رہے ہیں تو مروت صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا ان کی باتوں کا جو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کسی بھی ایک کم اکل والے آدمی کو بھی وہ یہی سمجھ آ رہا ہے کہ ہمیں سنی اتحاد سے پیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ کسی خود بھی سمبل کے تعدہ حامدہ رزا صاحب نے الیکشن نہیں لڑا تھا اور اس پارٹی نے کوئی لسٹ بھی نہیں دی ہوئی تھی لہذا میں وہاں سے ریزر سیٹس نہیں مل سکتی تھی تو ٹھیک ہوگی بات اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو آپ پانچ رکنی بینچ کے سامنے پشاور ہائی کورٹ میں جو لیگل بیٹن لڑ رہے تھے جس کو آلموسٹ لیڈ کر رہے تھے بریسٹر علی زفر صاحب تو آپ پہلے سے ہی کنوینسٹ ہے کہ یہ ہم جیتے نہیں سکتے تو جب آپ کی کنویکشن ہی یہ ہو کہ یہ پیکٹی غلط ہوا ہے جب پیکٹی غلط ہوا ہے تو کہ آپ کو سیٹس ملے نہیں سکتی جب آپ پہلے ہی کنوینسٹ ہیں کہ پیکٹی غلط ہے سیٹس ملے نہیں سکتی تو پھر آپ جنگ جیت کیسے سکتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں پھر یہ چیزیں اگر ہیں درپردہ تو آپ کو پبلکلی ان کو اناؤنس کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کیوں حوصلہ توڑ رہے ہیں اپنے ووٹر سپورٹر کا آپ کیوں اس کا عظم اور استقلال کام کر رہے ہیں آپ کیوں اس کو جو ویرائز وہ اس وقت اس وقت میں بھی وہ ڈٹا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ ہے جب اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا جب اس کو اپنا لیڈر نظر نہیں آ رہا جب اس کو اپنا قائد نظر نہیں آ رہا آپ دیکھیں تھوڑی دیر کو جب امران خان صاحب جلسہ کرتے ہیں تو ان کو کتنا حوصلہ اور ولولہ ہوتا ہے اور کس طرح کی وہاں نعرے بازی ہوتی ہے اور کس طرح کا وہاں ہزاروں لاکھوں کا کراؤڈ ہوتا ہے تو کتنے ماں سے ان کو وہ چیز نہیں مل سکیں ایک جو ووٹر ہوتا ہے نا میں اب یہ جو پانچ سات بڑے جہید وکلہ آئین سے مخاطب ہوں سر یہ جو ووٹر ہوتا ہے نا یہ جو سپورٹر ہوتا ہے یا یہ جو فین ہوتا ہے اس کی جو اپیٹائٹ ہوتی ہے اس کی جو بھوک ہوتی ہے یا اس کا جو پیٹ بھرتا ہے ہے اس کا پیٹ بھرتا ہے اپنے لیڈر کو دیکھ کے اس کی آنکھیں بھرتی ہیں اس کے کان بھرتی ہیں اس کی آواز سن کے اس کے لیے اپنے لیڈر کی تقریر ایک سریلہ نغمہ ہوتی ہے اس کے لیے اپنے لیڈر کی تقریر ایک 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 لوری ہوتی ہے ایک لیلہ بائی ہوتی ہے وہ اس کو سنتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے اس کو رات ملتی ہے وہ اس کو کوئی بھی بات بتاتا ہے کوئی بھی وعدہ کرتا ہے تو اس کو وہ ایک یقین کی طرح accept کرتا ہے تو ان کو وہ یہ چیزیں نہیں مل سکیں تو آپ لوگ ان کو کیا دے رہے ہیں آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے وہ بھی غلط کیا وہ پیکٹ بھی غلط تھا وہ بھی غلط تھا اور اوپر سے legal battles بھی جب آپ ہار رہے ہیں تو ان کے حوصلے اور پس جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں تو پلیز آپ at least اس شخص کی خاطر جو جیل میں پڑا ہوا ہے جو قید و بند کی ثبوتیں برداشت کر رہا ہے جو کوئی compromise نہیں کرنا چاہتا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیگم کو بنی گالا سے ادھر اڈیالا جیل میں شفٹ کرو اس کو مہامت رہنے دو جو کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اپنے موقف سے جس کے ساتھ election میں اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے جس کو election لڑنے نہیں دیا گیا جس کی پارٹی کا سمبل لے لیا گیا تو آپ لوگ تو اس طرح کے کام نہ کریں وقلہ تو فیمس ہوتے ہیں مشابرت کے لیے آپ لوگ تو سر لوئیرز تو مشہور ہیں کہ عدالت میں بحث کرتے جب ان کو ایک جونئر کاؤنسل ان کے کان میں ایک نکتہ ڈالتا ہے تو وہ وہیں سے مقدمے کا رخ موڑ کے پانسہ پلٹ دیتے ہیں بازیاں پلٹ دیتے ہیں کیس جیت جاتے ہیں مدد مقابل کو چاروشانے چت کر دیتے ہیں یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ میری سمجھ سے بالاتار ہے یا تو سر آپ اتنے قداور وکیل ہیں اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو سننے نہیں چاہتے بحث ہی نہیں کرنا چاہتے آپ کے ٹوٹل کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ جب پشاور ہائی کورٹ میں ہیں سارے آپ لوگ اسلام آباد میں اس وقت سٹیشنڈ ہیں بکاوز سینٹ بھی انسیشن ہے نیشنل اسیمبلی کا بھی اجلاس ہے گورنمنٹ فارمیشنز چال رہی ہیں تو آپ لوگ یہ تو کہہ نہیں سکتے آپ لوگوں کو تو روز شام کو بھی کٹھے بیٹھنا چاہیے روز صبح بھی بیٹھنا چاہیے رفضان شریف ہے میکن ایس او پی کی آپ لوگ سہری بھی کٹھے کریں آپ افطار بھی کٹھے کریں جو جہاں ہو جو پشاور ہائی کورٹ اپیر ہوا ہے وہ بھی شام کو اس افطاری پہ پہنچے یا بعد از نماز تراوی کو آپ اپنا ٹائم مقرر کر لیں اور بیٹھیں ایک میریتن سیشن کریں جو سہری تک چلے جس میں ساری چیزیں ڈیبیٹ کریں اور ڈسکس کریں کریں یہ تو آپ پنجابی چیزیں نہیں کیتی کرتی روڑن لگے ہو اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ دس بیس کو تو یہ چونکہ قانون جانتے ہیں یہ چونکہ پولیس کو اور جوڈیشری کو فائٹ کر لیں گے اپنے آپ کو اپنے پیپرز فائل کر لیں گے کنٹیسٹ کر لیں گے تو یہ تو یہ نہ ہو کہ ان کو لگے کہ میں نے کو غلط فیصلہ کر دیا تھا تو پلیز کائنڈلی تھوڑا سا رہم کریں اور میری اس وقت ریکویسٹ ہوگی حامد خان صاحب سے سر آپ تو بڑے ایک قداور بڑے سمجھدار وکیل ہیں آپ سر آگے آئیں سٹیپ فارورڈ کریں ان سب کو جوڑیں آپس میں اور بجائے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سر مطلب آپ وہ شیر اللہ مروت صاحب کو ریالائز کرنا پڑے گا آپ بڑے پیارے بھائی ہیں میرے آپ کو یا ایف ٹو ریالائز وان ٹھنگ کہ جب آپ اتنا پبلک ایکسپوئیر لیتے ہیں کہ آپ ٹویٹر پر بھی ہیں آپ فیس بک پر بھی ہیں آپ یوٹیوب پر بھی ہیں آپ دن میں چار چار انٹرویو بھی دے رہے ہیں اور آپ سٹیٹمنٹ بھی دانسو دیتے ہیں اور آپ کا ایک 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 بڑا زبردست قسم کا سٹائل بھی ہے تو آپ کو ریالائز کرنا چاہیے کہ نیچے جو کومنٹس آتے ہیں اس میں کوئی کومنٹس ہو سکتے ہیں جو آپ کو گران گزریں جو آپ کو آپ آپ کو پسند نہ آئے تو آپ کو وہ برداشت کرنی ہوتے ہیں آپ کو ان پر ریاکشن نہیں دینا ہوتا مطلب آپ نے بیٹھے بیٹھے ایک وہ کسی اپنے سپورٹر کو یا جو فین ایم پی ٹی آئی کے اس کو کہہ دیا جی کہ آپ ہمارے باپ نہ بنے بہرحال آپ نے بڑا فن دکھایا آپ نے سمجھداری دکھائی کہ آپ نے چار پانچ سات گھنٹوں کے اندر ان سے مازد کر دی لیکن فرس پیس بندہ ایسی بات کرے ہی کیوں بندہ ایسی سٹیٹمنٹ دے ہی کیوں تو آپ کو محتاط رہنا ہے اور میرا خیال اب آپ کو اور پھر آپ نے دیکھے نا آپ نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی کہ آپ کے بیسٹ کوئلیشن پارٹنر یعنی جس وقت آپ کو کسی نے اپنا ہاتھ نہیں پکڑایا اس وقت سنی اتحاد کاؤنسل نے آپ کو اپنے دونوں بازو دیئے اور آپ کو گلے سے لگایا تو آج آپ بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں اگر آپ کو سیٹیں مل جاتی ہیں تو پھر تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا آج نہیں مل سکیں آپ کو آپ لوگوں کی اسسسمنٹ یا پلاننگ یا سٹیٹیجی غلط گئی ہو جاتے ہیں اور ایسی باتیں تو آپ پبلک کے لیے ایسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ان کی بھی دلازاری کر رہے ہیں ان کو بھی بولنے میں مجبور کر رہے ہیں تو پلیز حکمت عملی لوجک سٹیٹیجی اس کا ساتھ نہ چھوڑیں تاکہ آپ لوگ اپنی منزل کی طرف پہنچ سکیں آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی آپ پلیز اپنے کومنٹ سے ضرور ہمیں نوازیں آپ ہمیں بتائیں کہ جو میرا یہ نکتہ نظر ہے کہ جو ہمارے لائیرز ہیں وہ آپس میں کوڈینیشن نہیں کر رہے اور وہ وہ عمران کے قوز کو شاید نقصان نہ پہنچا دیں یا لیڈ ڈاؤن نہ کرنے تو آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا یہ ہمارے لیے بہت مقدم ہے یہ ہمیں فردر گائیڈ لائنز دیتی ہے اسلام علیکم ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹنٹ کو میاری رکھیں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن سپیس کے اندر کانٹنٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں اور وہ عجیب عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں پیڈ پوڈکاس ہوتی ہیں سپانسرشپس ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈک کا تو کوش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفاضح لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو تو ہماری دو جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو میمبرشپس پرچیز کرتے ہیں اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری میمبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ جس کے اندر چار لائیو زوم سیشنز ہیں اور مزید انشاءاللہ ہم کانٹنٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹنٹ کسی بھی بلیٹ فارم کے اوپر یہ ابھی بھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی انشاءاللہ فری ہی رہے گا تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری میمبرشپ لیں گے جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے با بے